آج ہم بات کرنے والے ہیں نیٹ فلکس کی نئی ویب سیریز سنجلی لبھنسالی ڈیریکٹوریل ہیرامنڈی کی سنجلی لبھنسالی کی یہ شاکار ہر طرح سے دیکھنے والے کو اپنی جھل ملناتی قائنات سے چکا چونت کر دیتی ہے لاہور کے ہیرامنڈی کے آسمانوں کو چومتی ہوئی مارتے اور ان محلوں میں رہنے والی توافوں کے اس کہانی میں سنجلی لبھنسالی کا چھاپ ہر سود دکھا ہے لیکن ساتھ ہی اس ویب سیریز کی پکچرائزیشن یعنی سنیمیٹوگرفی کمال امروحی کرت پاکیزہ سے کئی جگہ میل بھی کھاتی ہے ساتھ ہی اسی فلم میں استعمال کیا ہوا ایک اور غزل نظریہ کی ماری ہیرامنڈی میں بھی شمار کیا گیا ہے ہیرامنڈی کے دنیا میں ہر تواف اکرانی ہوتی ہے اور ان توافوں کے حضوروں کو مہارانی کا درجہ ملا ہوا ہوتا ہے وقت ہے سن انیس سو بیس کی جب انگریزوں کی حیوانیت بھارت پر دھیرے دھیرے کہر بربا رہی تھی وہیں جہاں ایک اور ہندوستانی ہوا اپنی جوانی کو سوراج اور انقلاب کی دھواندھار طوفانوں میں بے پرواہ ہو کر فنا کر رہی تھی وہیں دوسری اور لاہور کی ہیرامنڈی میں توافوں کی سازو آواز میں وہاں کی رنگین ہوائے خماری کی ایک دلدل میں بے سدھ ہو کر ڈوبے جا رہی تھی افسوس تو یہ ہے کہ اس رنگین دلدل کے باشندے بھی خود اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا نہ پائے کبھی آپسی سیاستوں کے چلتے کبھی مظلوم حالاتوں کے چلتے اور کبھی آزادی کی گرم جوشی کے چلتے ہمیشہ یہاں کی رہنے والیاں یہاں کی توافوں کو زلط پریشانی اور بدھومانی کا سامنا کرنا پڑا لیکن وقت آنے پر جو ساتھ مل کر انگریزی حکمران کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے وہ قابل تعریف اداکاری یعنی آٹنگ کی بات کرے تو نیٹفلکس کے شاندار سیریز میں فریدہ جلال، منیشہ کوئرالہ، سوناکشی سنہ، عدیتی راو حیدری، رچہ چڑھا، شارمن سیگل، سنجیدہ شیک، شیکھر سمن، ادھیان سمن، تہاشا بدوشا، جیسن شاہ سمیت اور بھی قلاقار موجود ہے لیکن جن کرداروں میں دم ہیں وہیں ملکہ جان یعنی منیشہ کوئرالہ، فریدن یعنی سوناکشی سنہ، ببو جان یعنی عدیتی راو حیدری اور کچسیہ بیغم منیشہ کوئرالہ دوارہ ابھینت ملکہ جان کا کردار پہلے ہی اپیسوڈ سے ایسا حاوی ہوتا ہے کہ اس کا بھار آخری اپیسوڈ تک ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے اور وہیں سوناکشی سنہ کا کردار یعنی فریدن بھی اپنے اوپر توجہ لانے کا ہر ممکن کوشش کرتی ہے اور بے شک کامیاب بھی ہوتی ہے ہیرہ منڈیس انجلیلا بھنسالی کے ایماجینیشن سے تراشی ہوئی ایک ایسا مجسمہ ہے آج کے تاریخ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ چاہے پورے سیریز میں اردو الفاظوں کے استعمال ہو یا زردوسی اور مسلین سے لدی ہوئی خوبصورت عورتوں کا پردے پر نمائش ان کے ہاؤ بھاؤ ان کا نزاقت ہر چیز ایک دم ٹو د پوائنٹ ہے منیشہ قویرالہ نے کمال کر دیا ملکہ جان کی ادائیگی کرتے کرتے وہ خود ملکہ جان میں کب تبدیل ہو گئی انہیں خود ہی علم نہیں ہوگا عدیتی کے ببو جان نے بھی پردے پر خوبصورتی اور دلیری کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ ان کو دیکھ کر آخر میں واہ نکل ہی جاتی ہے ملکہ جان کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے اور انہوں نے بھی ولی محمد کا کردار وہ خوبی نبھایا ہے ساتھ ہی زوراور یعنی ادھن سمن اور نواب زلفقہ خان یعنی شکر سمن بھی اپنے اپنے کرداروں میں جان پھونک دیتے ہیں میوزک کی اگر بات کرے تو سنجلی لہ بنسالی کی موسکی ہمیں بے سوت کر دیتی ہیں چاہے وہ خسرو کا سقل بن ہو یا تلسمی باہیں ہیرامنڈی کی جان ہے اس کے ساؤنٹریک اور اس کے سیٹس ہیرامنڈی on Netflix is surely a must watch it is a 4 out of 5 stars from me if you've liked this review do not forget to like and share this video and don't forget to tap on notification bell icon for more such videos